فیصلہ بار میں دو رپے پچاس پیسے سے شروع ہونے والی وہ جلیبیاں جو چھے دہائیوں سے بکر رہی ہیں یہ جلیبیاں پاکستان نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی مگوائی جاتی ہیں الجنے میٹھی بھی ہو سکتی ہیں جلیبی اس بات کی زندہ مثال ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان محمد حمزہ آپ کی قدرت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ بار ٹی وی ناظرین آج سے پہلے آپ نے بہت سی قسم کی جلیبیاں کھائی ہوگی مگر مشین سے نکلی خستہ لزیز اور رمضہ جلیبی شاہی دکھائی ہو آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں فیصلہ بار کی ایک ایسی جلیبی کی دکان پر جو کہ پچھلی چھے دہائیوں سے فیصلہ بار میں جلیبیاں بیج رہے ہیں ان کی جلیبیاں فیصلہ بار یا پاکستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی بڑے شوق سے مگوائی جاتی ہیں آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کی جلیبی میں سے کیا خاص چیز ہے جو لوگ گھنٹوں مکتاروں میں لیکن کی جلیبیاں خریدتے ہیں ابھی ہمارے سے پپل بارٹا کے اونر موجود آئی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی دکان یہاں پر کب سے قائم ہے اور لوگ دوسرے شہروں سے ان کی جلیبیاں بھی مگواتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم اسلام جی آپ کا نام میرا نام حمد اشرف انگل اس دکان کو کتنے سال ہو گیا ہمارے والا صاحب نے انیس سو ساڑھ میں کام شروع کیا تھا ادھر اس کو باسٹھ سال ہو گیا یہاں پر شکر ہے باسٹھ سال ہو گیا ان کو شروع سے دکان یہاں پر موجود ہیں دکان انیس سو ساڑھ سے والا صاحب نے کام شروع کیا ہوا ہے اس کا نام بڑا یونیک ہے پپل بٹا اس کے بیچے کیا گانی ہے نام صاحب نے سٹارڈ شروع کیا تھا انیس سو ساڑھ میں پپل کے درکھ کے نیچے نکالتے تھے لوگ ہمارے جو کسٹمر تھے وہ کہتے پپل والوں سے لے کے آؤ دس پندرہ سال کے بعد والا صاحب نے کہا پیچھے باٹا کی دکان بنی ہے پھر لوگ ہمیں باٹا والے کہنے لگے وہ پپل باٹا قدرتی نام بن گیا آپ کے والا صاحب نے اس کام کو شروع کیا اس کے بعد آپ آئے ہیں پہلے والا صاحب ہوتے تھے بھائی ہوتے تھے بڑے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد دوسرے ممالک میں مقوائی جاتی ہیں کیا خاص ہے آپ کی جلیبیوں میں یہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری جلیبی ایک تو بریگ ہوتی ہے اس میں میٹھا بہت لائٹ ہوتا ہے شکر والا مریض بھی گا سکتا ہے اس لئے مقاتے ہیں کہ ہماری جلیبی تین سے چار ماہ خراب نہیں ہوتی بنی ہوئی کیا خاص ہے یہ خراب بھی نہیں ہوتی شکر ہے نیت صاف ہے مٹیریل اچھا ڈالتے ہیں آپ کی فیصلہ باد میں اور کئی برانچ ہے نہیں ہماری کوئی برانچ نہیں انگل آپ کا جلیبیوں بنانے کا ایک طریقہ بڑا منفضہ مشین سے بناتے ہیں جب شروع کی تھی تب بھی اس سے بناتے تھے والا صاحب بھی حاصل بناتے تھے بھائی بھی حاصل بناتے تھے ان کے ساتھ میں بھی حاصل بناتے تھے والا صاحب ہوت ہو گئے اس کے بعد بھائی وہ بمار رہنے لگے تو اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ مشین ہونی چاہیے جلیبی والی مشین تو ہے ہی نہیں نا ہم نے کہیں دیکھی ہے تو جب یہ دکان شروع کی تھی تو جلیبیوں کا کیا ریٹ تھا ایک کلو کا سار اس وقت تو والا صاحب بتاتے ہیں کہ دیسی گئی کی جو ڈائیر پہ کلو ہوتی تھی اور آج کیا ریٹ ہے آج کل ہمارا ریٹ آٹھ سور پہ کلو چر رہا ہے کیونکہ گئی ابھی اتنا مہنگا گیس یہ چیز ہیں بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے یہ سال کے بارہ مہینے آپ سیل کرتے ہیں نہیں سر یہ ہم نے اپریئر کا مہین نہ لگا کے نا یہ روزوں کا مہین نہ لگا کے پھر اس کے بعد پانچ ماہ کے لیے بند کر دینا کام سردیوں میں نکال دیں جیسے مچھی کا کام سردیوں میں ہوتا ہے نا جلیبی کا کام بھی سردی میں سردی میں زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں اس کو صرف جلیبییں چلتی آرہی ہیں تب سے کوئی اور چیز نہیں آئڈ کی نہیں جلیبییں چلا رہے ہیں روزانہ اندازن کتنی چلیبییں آپ بیچ لیتے ہیں سردیوں میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے دوک من دو ٹائی من سیلو جندی ہے سر کیا نام ہے آپ کا عمران گل سر کتنے عرصے سے ان کی چلیبییں آپ کھانے آرہے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا تو میرے فادر لی در لے کر آتے تھے اب میرے دو بیٹے ہیں وہ مجھے لے کر آتے ہیں کہ بابا اس چاپر سے ہم نے چلیبی لے نہیں آئے ان کا جو سٹائل ہے نا بنانے کا وہ صرف وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ان کو پورے فیصلہ باد میں ایسا سٹائل بلکہ لاہور بھی ہم جاتے ہیں اور بھی شہروں میں وہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے ان کا سر بچے تو چلے شوق سے دیکھنے آتے ہیں لیکن آپ یہاں پر اتنے عرصے سے آرہے ہیں کہ کوئی چیز خاص ہوگی ان کی وہ کیا ہے سر ان کا ٹیسٹ ہی لا جواب ہے وہ اس طرح کا ٹیسٹ ہی نہیں ہمیں کہیں بھی ملتا جلیبی آپ کو بارہ مہینے ملے گی مگر یہ ان کی جو خاصیت ہے کہ یہ سیزن لیلی کام کرتے ہیں ان کا صرف چھ ماہ کا کام ہوتا ہے چھ ماہ ہمیں جلیبی نہیں ملتی اس لئے ہم جتنی ہو سکتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں کیونکہ اب یہ بند ہونے والی ہے کس علاقے سے آئیں آپ جی میں مدینہ ٹاؤن سے سر کتنے عرصے سے ان کی جلیبیاں کھانے کے لیے آپ آ رہے ہیں میرا خیال ہے کو ہارڈلی بارہ سے پترہ سال تو ہو گئے ہیں کیا ایسا خاص ہے جو اتنے عرصے سے آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ آج تک وہی ہے جو فرس ٹیسٹ تھا خستہ ہیں ایسی بریگ جلیبی آپ کو فیصلہ باد میں سے ان کے جیسے کہیں سے بھی نہیں ملتی آپ کا نام شاہد میمود میرا نام ہے شاہد صاحب آپ یہاں پر ان کی جلیبیاں کھانے کے لیے کتنے سالوں سے آ رہے ہیں نو سال سے آ رہے ہیں کیا خاص ہے جو اتنے عرصے سے آ رہے ہیں ان کی بہت اچھی ہے خاصتہ ہے اوٹ آف کانٹری بھی بجواتے ہیں ادھر سارے اوٹ آسٹیشن میں بجواتے ہیں انہیں قوالٹی مچھلا بہت اچھی ہے اگر آپ بھی فیصلہ باد ہیں تو اس صغات کا مزہ ضرور لیں ابھی تک کے لیے اتنے اپنے میزبان محمد حمزہ کو اجازت دیں اور فیصلہ باد کے مطلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویب سرٹ ویزٹ کریں اللہ نکے پان